نمشکار آدھا دوستو دوستو دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کی پنجاب کے فیروت پور میں ریلی کے وقت ان کی سرکشہ چوک کے معاملے میں اب خود بی جے پی پھنسی جا رہی ہے اس معاملے کو لے کر کے تین بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں ویسے دیش کی پردھان منتری نرندر موڈی کا کافلہ اس ریلی کے جگہ تک نہیں پہنچ پایا جہاں پر مکارکرم رکھا گیا تھا خیر ریلی میں کرسیاں کھالی پڑے ہوئی تھی اس کو لے کر کے بڑی وجہ بتائی جائے رہے ہیں کہ پی اے موڈی کی ریلی رکھ کی گئی لیکن اس کے بعد خبر آئی کہ سرکشہ میں چوک ہوئی ہے اور کسانوں نے پی اے موڈی کو رونک لیا تھا یہ میڈیا میں اور ہمارے دیش میں ایک چرچہ کا بھی سے لگاکار بنا ہوا تھا لیکن اس بیچ ایک اور نئے ویڈیو نے دوستو موڈی سرکار کو الٹے ہی اس ماملے پر پھسا دیا ہے اور اس ماملے کو لے کر کے کانگریز پارٹی ایب الٹا بی جے پی کے اوپر ہاوی ہو چکی ہے دراصل جو نیا ویڈیو سامنے آیا اس میں بی جے پی کے کارکر تھا خود پی اے موڈی کے کافلے میں سب سے پہلے ماں پر پہنچے اور موڈی جنداباد کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ پہلے یہ دعوی کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر کسان پہنچے تھے لیکن ماملہ الٹا ہو گیا لیکن اب اس ماملے پر ایک اور بڑا خلاصہ ہو گیا دوستو جس سے بی جے پی کے مشکلے اور بڑھ گئی ہیں بی جے پی کے نیتا بھی اس خلاصے کے بعد سن رہ گئے ہیں کس طرح سے آپ کو ہمیں تصویر دکھانا چاہتے ہیں آپ اس تصویر کو دیکھئے اور ویڈیو میں ایک شخص نظر آتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جو نیا ویڈیو سامنے جا تھا جو مودی جی کے کافلے میں جو لوگ جھنڈا لے کر دکھائی دے رہے اس میں ہی یہ شخص سامن تھا لیکن وہاں تک تو بات صحیح تھی اس ماملے پر اب بتا جا رہا ہے کہ پرگیا سمت تھاکر سادوی پرگیا تھاکر اور تینی جو کی عجی مشرہ تینی گرہ راج منتری ہیں یو پی کے جن کے بیٹے نے تھار گاڑی سے کسانوں کو کچھلا تھا ان دونوں کے ساتھ اس شخص کی تصویر وائرل ہو گئی ہے اور اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد بی جے پی کے اوپر اور کانگریس پارٹی کے ساتھ سا دیش کی جنتہ نے سوال کھڑے کرنے شروع کر دیا ہے پنجاب دورے پر پردھان منتری نرندر مودی کی سرکشہ میں ہوئی کتھیت چوک کا ماملہ اب اور نہیں بڑھتا جا رہا ہے دراصل اس گھٹنا کا نیا ویڈیو جیسا کی ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے اور آپ نے ویڈیو دیکھا بھی ہوگا اس میں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے یہ شیوم کمار شرما ہے اور یہ بی جے پی کا کار کرتا ہے شیوم بھاجپا کے پردیش کار کرنے کے صدر سے ہیں اور فیلحال پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کھچوائی گئے تصویر ان کی وائرل ہو گئی ہے اب لوگ سوال کر رہے ہیں خیر اس ماملے پر جو ہے میں ان کے ساڈیپ پکڑ بھی دکھا تھا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کانگریز پارٹی موڈی سرکار کے خلاف ہی شڑینت رچنے کا عاروب اور موڈی سرکار کے پر ریویس ہو گئی ہے آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کانگریز پارٹی کی سپوک پرسن ہے جن کا نام سپریہ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ آدمی موڈی جی کے پاس تک پہنچا تھا بھاجپا کا کار کرتا ہے پر دیکھئے تو اس کی فوٹو کس کے ساتھ ہیں اجی مشرہ ٹینی اور پرگیا تھاکور اب سمجھ آیا موڈی جی کو خطرہ کیوں لگا تھا یہ کہتے ہوئے لوگوں نے اب سوال کھڑے کرنے شروع کر دیا ہے دراصل اس شخص کو موڈی جی کے کافلے کے بہت قریب دیکھا گیا تھا اور اس کا ویڈیو بھی بائرل ہوا تھا اس وجہ سے یہ سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ ساتھوی پرگیا سنگھ تھاکور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے معاملے پر آروپی ہیں اس کے بعد اجی مشرہ ٹینی جن کے بیٹے نے تھار گاڑی سے کسانوں کو کچل دیا تھا اور اس کے چلتے وہ جیل کی ہوا کارے ہیں اس کے جو ہے بہت چہیتے کار کرتا موڈی جی کے قریب پہنچے تھے اب سمجھ سکتے ہیں کہ سوال تو کھڑے ہوں گے اس کو لے کر کہ چھتیس گھڑکی کانگریس پارٹی نے بھی سوال کھڑے کی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا لکھا ہے اب ٹینی اور پرگیا کا قریبی ہے تو سنبھا ہوئے پردان منتری رندر موڈی کو ڈر ہوگا ہی اور ڈر جو ہے ہی گئے ہوں گے یہ کہتے ہوئے نشانہ سادہ ہے اب دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں یہ جو نیا موڑا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے پی ایم موڈی کی سرکشہ چوک معاملے پر جو جانچ ٹیمیں بنائی گئی تھی پنجاب سرکار کے دوارہ اور جو ہے موڈی سرکار کے دوارہ ان دونوں کے بیچ مذبیت کی خبر سامنے آ رہی دوستو دونوں ٹیمیں اپنے اپنے جو ہے تتھے بتا رہی ہیں اور دونوں ٹیمیں اب جو اپنے اپنے تتھے سامنے رکھ رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیسیگری ہو رہے ہیں آپ کو ہم خبر بھی دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جانکاری کیا مطبق پنجاب میں ویدان سوا چناؤں سے پہلے پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک ماملہ اب اور گرمت آ جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پردیس کانگریز سرکار کی کارشلی پر سوالیا نشان لگا رہی ہے لیکن وہیں کیندر و راج سرکار کی جانچ ٹیموں میں بھی اس ماملے پر مدبیت سامنے نظر آیا دوستو دونوں ٹیموں کے ادھیکاری اپنی اپنی طرف سے چوک ماملے میں تتھیوں کو پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیندر سرکار کی طرف سے سولیسیٹر جنرل تسار مہتا کا دعویٰ کی سیما پر آتنگواز سے جڑا ہوا یا ماملہ ہے راستی جانچ ایجنسی کو اس لیے ہی جانچ میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم کا کافلہ جس راج میں چلتا ہے وہاں کے روڈ کو نرکشڑ کر پولیس مہاندیشک بتاتے ہیں کہ پی ایم کا کافلہ نظر روڈ سے گجر سکتا ہے یا نہیں پولیس مہاندیشک نے ہی کافلے کو گجرنے کے لیے ہری جھنڈی دی تھی پھر ایسی چوک کیوں ہوئی یہ بی جے پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہیں اب پنجاب سرکار کی طرف سے بھی اس ماملے پر جو ہے یعنی کہ ان کے جو مہا دیوکتہ بی ایس پٹوالیا نے بھی اس ماملے پر اپنا ترک دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکشہ میں چوک ماملے کو راج سرکار حلقے میں نہیں لے رہی ہے سپریم کورٹ میں یاج کا دیار ہونے سے پہلے ہی رہ سرکار نے جاسمیت کا گھٹن کر دیا ہے اور ان کا کہنا کہ پی ایم او دی کے کافلے کو روکنے کی اجازت نہیں تھی پھر کافلوں کو کیوں روکا گیا پورے ماملے کی ہائی لیول جانچ ہو رہی ہے پنجاب سرکار جانچ ٹیم اور جانچ کرنے میں سکشم ہے یہ ان کا ترک ہے لیکن ان دونوں ٹیموں کی طرف سے جو جانچ ٹیمیں ہیں جو اپنا تطف سامنے رکھ رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ اب آپسی مدبیت شروع ہو گیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ان دونوں ٹیموں کے بیچ مدبیت ہوگا تو آخر ان دونوں ٹیموں کی جو جانچ ہے وہ سامنے کیسے آئے گی بات کرتا ہوں انگلی ایک اور بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے پی ام موڈی کی سرکشہ چوک ماملے پر اب پنجاب کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اس اس پی بھٹنڈا کو بتا جا رہا ہے کہ نوٹیس جاری کر کے جانچرہ موڈی سرکار نے جواب مانگا ہے وہیں ایک سو پچاس اگیات لوگوں کے خلاف اس ماملے پر اپ آئی آر درج کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ ابھی ایک اور تاجہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی وہ یہ ہے پی ام موڈی کی سرکشہ چوک ماملے پر پنجاب کے ڈی جی پی جن کا نام جو ہے ویریش کمار بھاورہ بتا جا رہا ہے کہ ان کو اس پد پر بٹھایا گیا ہے اور پہلے کے جو ڈی جی پی تھے ان کو ان کے پد سے ہٹا دیا ہے صدارت چٹوپدھائے پر یہ گاج گری ہے وہ ڈی جی پی تھے پہلے اور اب وہ ہٹا دیے گئے ہیں اور دوسرے ڈی جی پی کو یہاں پر نیوک کر دیا گیا ہے تو یہ تمام اپ ڈیٹ پی ام موڈی کی سرکشہ چوک ماملے پر آ رہی ہیں لیکن جو سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر دکھائی ہے وہ معاملہ بی جی پی کے لیے الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ بی جی پی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ کسانوں نے ان کے کافلے کو روکا تھا لیکن جو نیا ویڈیو سامنے آیا اس میں صاحب طور پر بی جی پی کے کار کرتا کسانوں سے پہلے پی ام موڈی کے کافلے کے پاس پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے صاف یہ سنکیت ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ جرور ہے وہ کہاں پر ہوا ہے جب جانچ ٹی میں اپنی جانچ سمبیٹ کریں گی تب پتا چلے گا سپریم کورٹ میں اب سنوار کو سنوائی ہوگی تب پتا چلے گا لیکن یہ معاملہ اب لگاتار طول پگڑتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف بی جی پی کے کار کرتا اور ہندو یو آباہنی لگاتار بی جی پی کے کاریائلوں کے سامنے پردرشن کر رہے ہیں اور لگاتار وہاں پر مار پیٹ جیسی بھی نواز بنا رہے ہیں وہی اس معاملے پر جو کمیٹی بنی تھی وہ بھی جو آپ اس میں لڑائی شروع کر چکی ہیں آپ کے اپنی اس پر کیا رہا ہے نیچے کمیٹ باہت میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلکو سبسکرائب ضرور